بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شہین ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید حج کے ارکان کی ادائیگی کا آگاز بقائدہ طور پر ہفتے کی رات کو شروع ہو گیا تھا اور آج بروز پیر کوفے ارفہ اور جد نمرا میں خطبہ دیا جائے گا اس سال عالمی وبا کرونا کے پیش نظر دوسرا سال ہے جب مقصوص لوگ حج کے ادائیگی کریں گے بڑا حراست مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت لاف کعبہ کی تبدیلی بھی ہو رہی ہے اس سال صرف اور صرف سو ساٹھ ہزار افراد کو کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور یہ ساٹھ ہزار مقامی آزمین حج ہیں ہاں آپ کو سب سے اہم بات یہ بھی بتاؤں جد الحرام سے دان ارفات دلیفہ کے لئے پیدل روانگی کی بجائے اب سوسی بس سرویس چلائی جائے گی اور عالمی وبا کے پیش نظر جد الحرام میں نماز کی ادائیگی اجازت نامیں آج سے بند کر دئیے گئے ہیں وہ لوگ جن کو حج کی اجازت دی گئی ہے جن کے پاس اجازت نامیں مجود ہیں وہ بقاعدہ طور پر جد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے اس کے علاوہ کسی کو بھی وہاں پر آج نماز کی اجازت نہیں ہے جد الحرام میں آزمین حج کے لئے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پر صرف اور صرف آج کے اجازت نامیں رکھنے والے ہی جا سکیں گے آج بروز پیر آزمین منا سے سب سے اہم رکن کوف اڑفا کا کرنے کے لئے آنے اڑفات روانہ ہوں گے اور کرونا ایسو پیس کی منیٹرنگ کے لئے بقاعدہ طور پر ستر ہزار کیمرے جد الحرام میں نصب کیے گئے ہیں تاہم آئیے اب یہ خصوصی مناظر دیکھتے ہیں اس وقت سعودی عرب میں حج کی ادائیگی کے دور آئیے دیکھتے ہیں آئیے ہیں آئیے ہیں آئیے ہیں آئیے ہی موسیقی 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 موسیقی